موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ اور دوست خالد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام یس اٹ اس پوسیبل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اپنے آپ میں خود ایک ہیرو ہیں جو ہمارے لئے ایک ہیرو ہیں جو سماج کو جو ہمیں ہمارے ہندوستان کو ایک نئی دشا دیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ملاقات کی تھی ڈاکٹر محمد صراط صاحب سے ڈاکٹر محمد صراط صاحب کے بعد میں جب ہم نے اور بھی مقتصر تھوڑا سا سٹڈی کرنے کی کوشش کی تو ہمیں بہت زیادہ معلومات ملنے لگی تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ انہیں پھر سے دوبارہ بلائے جائے اپنے سٹوڈیو میں اور ہمارے اور آپ کے علمے اضافہ ہم کر سکیں تو آئیے میں اپنے باتوں سے آپ کا اور وقت بلکل بھی نہیں لوں گا اور سیدھا چلتا ہوں ڈاکٹر صراط صاحب کے پاس ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس بار انہیں کیوں بلایا ہے ڈاکٹر صراط صاحب اسلام علیکم بہت بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر پھر سے ہمارے آئی پیس ٹی وی کی ریکویسٹ پر آپ آئی پیس ٹی وی کے سٹوڈیو آئے اور جس سے ہمیں امید ہے پوری پوری کہ آپ ہمارے علم میں اور اس دیش کو اس نوجوان کو آپ ایک نئی دشاہ دے سکیں گے ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا جانے کے بعد میں آپ کے بارے میں جو جو باتیں آپ نے بتائیں تھیں ہمارے ویورز نے بھی وہ باتیں سننے کے بعد میں ریسرچ کی ہوگی تو جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے اندھے بہت ہی انٹرسٹنگ چیز جو ہمارے معاشرے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور جب تک کی دین سمجھ میں نہیں آتا ایسا میرا کہنا ہے جب تک کی پیٹ نہ بھرا ہو اور وہ کام آپ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بنایا ہے انڈو او آئی سی اسلامی چیمبر آف کومیرس اینڈسٹری تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود بتائیں ہمارے ویورز کو کی کیا چیز ہے دراصل ہنڈو اوائی سی اسلامی چیمبر آف کومیرس اینڈسٹری اس کے جو فارمیشن اس نظریہ سے کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں اور ہمارے ملک میں جو ہمارے انڈسٹری اور جو بزنسس ہیں اور ہندوستانیوں کا خاص کر کے اوائی سیس کنٹریز میں جو میڈل اسٹ وغیرہ ہے ہمارا اس پہ بڑا اثر ہے جی سوات صاحب میں اپنی بھی جانکاری کے لئے ہوں اپنی ویورز کے جانکاری کے لئے بھی یہ جانا چاہتا ہوں یہ اوائی سی ہوتا کیا ہے اوائی سی ایکشیلی میں ایک سپر گورننٹ اورنیزیشن ہے جو اسلامی کنٹری کو پورا گورن کرتی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا یوروپین یونین اپنے یونین یو اینو یو اینو اسی طرح سے اوائی سی ہے اوائی سی ہے اوائی سی ہے اوائی سی ہمارے اس میں سارے جو ستاون ملک ہیں ہمارے وہ سارے اسی کے انڈر میں کام کرتے ہیں اوکی تو ہندو اوائی سی اسلامی کنٹری کیمبر آف کامرس ہمارا پرپس یہ رہا ہے اس کو اسٹابلش کرنے کا کی ہندوستانیوں کا میڈی لیسٹ میں بہت زیادہ کسی نے کسی جوب کے تعلق سے بزنس کے تعلق سے ان کا ریلیشن رہتا ہے اور آج اگر ایکنومی کے پوئنٹ آفیس سے دیکھیں ہم تو میڈی لیسٹ جو ہے ایک پاور ہے باور ہے بلکل اور ہمارا اتنا بہترین ریلیشن ہے بھارت کے ساتھ ہمارے لوگ وہاں بہت کام کرتے ہیں تو یہ میرے نظریے سے آیا ہے کہ ہم کیوں نے ایک اور بڑا کام کریں جس میں ہم اپنے ملک کی ایکنومی بوسٹ کرنے میں ہیلپ کریں دوسرے ایک اور پربستہ کی ہندوستان کیوں نہیں ایکنومک پلیٹ فارم پہ انٹرناشنل لیڈر بنے بہت سی بہت جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں دوسرے کئی اور بھی چیمبر آف کامرس ہیں جیسے کچھ کا نام میں لینا چاہوں گا سی آئی آئی ہے آپ کے پی ایس ڈی چیمبر آف کامرس فکی یہ بھی نیشنل چیمبر ہیں اور یہ کافی بڑے اور سٹرونگ ہیں ان کے کام بہت اچھے لیبل پہ کر رہے ہیں لیکن ان کا جو سٹرکچر ہے وہ نیشنل ہے اس چیز کو آپ انٹرناشنل لے گا جی پہلے جب ہم نے اسے انڈو اوائی سی اسلامی چیمبر آف کامرس بنائے تو پہلے پھر یہ تھا کہ اوائی سی انڈیا اور ورسس اوائی سی نیشن کے بیچ میں ٹریڈ اور بزنس کو ہم بہت کلوز اور ایک بریج بنائے لیکن جب ہم نے اسے فارمیشن کیا اور کام کرنا شروع کیا تو ہمیں اوہر ویلکم ریسپانسز ملنا شروع گئے الحمدللہ یہ اوائی سی سے ہٹ کر کے یورپ میں بھی ہماری برانچز بننا شروع ہو گئیں امریکن کنٹریز میں بھی برانچز بننا شروع گئے ایشیا میں بھی اور پیسی فیگیری ہم تقریباً دیکھیں تو ہر کانٹینٹ کے اندر ہم نے ابھی پچاس ملکوں میں اس کے برانچز بنا دی جہاں پر ہمارے نیشنل ڈائریکٹرز وغیرہ کام کر رہے ہیں تو اب یہ ایک ہی بھارت اور تمام وہ ملک جہاں پر ہماری ڈائریکٹرز ہیں ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے برانچز کا اب یہ ہمارا سیدھا بریج بن گیا ہے اگر آج کی ریڈ میں کوئی ہم سے کہے سعودی تو ہم نے صرف ڈائریکشن دینا ہے اپنے سعودی ڈائریکٹر کو اور وہاں اور بھارت کے بیچ میں ٹریڈ کا کوئی بھی بائی لیٹرال ٹریڈ ہم اورگنائز کر سکتے ہیں بی ٹو بی جو بزنسز ہوتے ہیں بزنس تو بزنس یہ سارے تمام جو ایک دوسرے ملکوں کے بیچ میں جو بزنسز ہوتے ہیں اس کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اب اپنے آفیسز ہیں تو اس سے اٹھا سب بہت فائدہ ہوتا ہوگا ہندوستان کا بھی بے شک یہ نو ابھی جو بھی دنیا کا سسٹم ہے چیمبر آف کامرس کو لے کے وہ یہ ہے کہ سرکاریں جو ہیں تھرو چیمبر آف کامرس ہی دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میں ایک پیچھے کیسے کا ایک سچ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو پرائی مینسٹر جو ہیں آپ اس میں ٹریڈ ایگریمنٹ کرتے ہیں سائن کرتے ہیں تو اگر اس میں بزنس ڈیلیگیشن جب آپ دیکھتے ہیں جب بھی تو اس میں چیمبر آف کامرس جو ہیں اس کنٹری کے ڈیلیگیشن کو تیار کرنے کا کام کرتا ہے وہاں کے چیمبر نے اس ملک کے بزنس مین کو اور یہ بی ٹو بی جو ہوتا ہے آپ نے سجھا اتنے بلین ڈالر کا ہمارا انیسمنٹ آیا تو اس میں چیمبر آف کامرس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جو گورنمنٹ کے جو پالیسیز دیتے ہیں اس کے ماتحاد ہم لوگ کام کرتے ہیں اور آج کی ڈیٹ میں الحمدللہ بھارت اب آج کی ڈیٹ میں یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے بھی ایک انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس دے دیا ہے ناظرین تو جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر سیرات صاحب نے بہت بڑی بات کہے کہ ایک اور مسلمان اور ایک اور بہت بڑا کام ہندوستان کے لیے آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پوچھتے ہیں انڈو چیمبر آف کامرس کے بارے میں جی ڈاکٹر سب ابھی ایک ہمارے ویورز آپ کے آئی پلس کے ان کو جان کر خوشی ہوگی کہ جب ہم انڈو ہوا ایسی اسلامی چیمبر آف کامرس بنا رہے تھے تو اس درمیان جب اسٹابلشمنٹ ہوا تو بھارہ سرکار سے بھی مجھے ایک پرائی بینیسٹر آفیس سے ایک لیٹر آیا اور وہ لیٹر اتنا اچھا ہے اور ہماری گورنمنٹ کی جو سوچ ہے وہ بتاتی ہے کہ بھارہ سرکار نے ہم سے کہا کہ اس وقت ہمارے پوری دنیا میں یعنی بھارہ سرکار کے دس بزنس پارٹنر ہیں جس میں سے تین مسلم دیشوں میں ہیں اور وہ بھارہ سرکار نے خواہش دیتا ہی ہے کہ یہ جو تین بڑے بزنس پارٹنر ہمارے ہیں اس کی سنخیہ ہمارے چیمبر آف کامرس کے طرح بڑھائی جائے تاکہ ہمارے ملک کی جو اکنومی ہے جو جی ڈی پی ہے وہ بڑھے اور ہمارے یہاں کے جو بزنسے سے چھوڑے بڑھے وہ سارے ایک دوسرے دیشوں سے ٹریٹ کریں اچھا اگر میں دو ہزار سولہ کا ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہمارا اس وقت جو بزنس ایکسپورٹ تھا وہ دو سو پندرہ بلین ڈالر کا تھا اسی سال اگر آپ میں دو ملکوں کا ہی ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر تو خاص کر کے یو اے بہت چھوٹا ملک ہے ہماری آبادی آج کی ریڈ میں تقریباً ایک سو پہنتیس کروڑ کی آبادی ہے یو اے کی آبادی جو ہے تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ کی ہے اچھا اور وہاں پہ اسی سال کا جو بزنس تھا وہ پانسو تیس بلین ڈالر کا تھا پانسو تیس بلین ڈالر ساڑھے آٹھ لاکھ کی آبادی یو اے ای اس کی بزنس جو تھا ہے وہ پانسو تیس بلین کا اور ہماری آبادی ایک سو پینٹس کروڑ اس کا اسی سال کا بزنس ایکسپورٹ کا دو سو پندرہ بلین ڈالر ہم بہت پیچھے پیچھے چل دو ہیں جبکی اگر ہم پورے اوائیسی نیشن کی بات کریں تو آج کی ڈیٹ میں جو اس ٹیمے جو میں نے ڈیٹا دیکھا تھا فور پوائنٹ فور ٹریلین ڈالر یعنی تقریباً اگر آپ دوڑیں ساڑھے چار ہزار بلین ڈالر کا اس میں سے ہم بہت بڑا حصہ بھارت کی طرف لا سکتے ہیں موجودہ ہمارے پردھان منتری مریند موڈی صاحب نے کافی اچھا میڈیلیسٹ کے ساتھ ریلیشنشپ بھی بہت اچھا ڈیوڈپ کیا ہے مینٹین کیا ہے اس سے مجھے امید ہے کہ چیمبر آف کامرس اور سرکار دونوں مل کر کے اگر ہم نے وہاں سے آگے گیا پچھلے دس پندرہ سالوں میں اگر پانسو بلین ڈالر تک بھارت میں ہم اچھے ریلیشن کے ساتھ بنائے تب تک جو میرے کال سے پورے اوائی سی کے جو بزنس ہے وہ سات یعنی سات ہزار بلین ڈالر تک پہنچ سکتا ہے تو ہمیں اس چیمبر آف کامرس کے طرح یہ موقع ملے گا کہ ہم اپنے بھارت کی اکنومی کو بوسٹ کر سکیں اور اسی نظریے سے آپ جو خوشی کی بات ہے اور بھی کہ ہمیں بہت کم وقت میں یونائیٹڈ نیشن جو ہمارا سیوکتراز ہے اقوام متحدہ اس نے ہمارے چیمبر آف کامرس کو تقریبا تین بڑی جو ایجنسی ہیں یونائیٹڈ نیشنز کی جس میں آپ کا گرین کلائمیٹ فنڈ ہے یونائیٹڈ نیشن اور یونائیٹڈ نیشن انوائیمنٹ پروگرامز ورلڈ انٹریلیکشوال پروپرٹی اورگنیزیشن یہ یون کی بڑی ایجنسیز ہیں انہوں نے انڈو وائسی اسلامی چیمبر آف کامرس کو آپزرور سٹیٹس دیا ہے اور ایکڑیڈیشن بھی دیا ہے اوکی اور ہمارے کاموں کو الحمدللہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وارڈ کہہ لیجئے کہ جو ورلڈ کی سب سے بڑی ارگنیزیشن ہے بزنس کی اسے کہتے ہیں یون ڈاولو ٹیو یون ڈاولو ٹیو انہوں نے ہمیں ایک لیٹر بھیج کر کے ہمارے کاموں کو اپریشیٹ کیا ہے کہ بھارت جیسا ایک بہت بڑا ملک ایک انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس جو دیا ہے یونائیٹڈ نیشن کی جو ساری بڑی ایجنسیز ہیں انہوں نے بڑے کم وقت میں تقریباً ڈیڑھ سال کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا ہمیں ایکڑیڈیشن دیا observe status دیا لیکن اس میں جو ایک اور بڑی جو ایجنسی ہے جو بزنس ٹریڈ کیلئے جو یون ایجنسی ہے اس کا نام ہے یون ڈاولو ٹیو حمدللہ انہوں نے ایک لیٹر ہمیں دیا اور اس میں کہا کہ ہم آپ کے کاموں کو observe کر رہے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ اور آگے بڑھیں تو آگے آنے والے جو وقت میں ہمیں امید ہے اللہ کی مرضی رہی تو یہ ایک دوسرا سب سے بڑا چیبر آف کومس انشاءاللہ بنے گا ہمارا ٹارگیٹ بھی ہے کہ ہم ابھی پچاس ملکوں میں تقریبا پہنچ گئے ہیں اور آگے کے پانچ سال میں شاید ہم انشاءاللہ ایک سو پچاس ملکوں میں پہنچ جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھارت بھی اپنے ملک کی اکنومی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ دوسرے دیشوں کی بھی اکنومی کو بڑھانے میں مدد کرے کیونکہ بھارت جس سے صاف سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دیش ہے تو سپر پاور وہ اس میں بھی بنے اور لیڈر بن کی دنیا کو لیٹ کرے اور ہمارا سب سے بڑا کنزیومر کنٹری بھی اندیا ہے تو دنیا کو ہم دیریکشن بھی دے سکتے ہیں اکنومی کے تعلق سے مجھے امید ہے کہ ایسا ہم لوگ کر پائیں گے اور سرکار کے ساتھ ہم لوگ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انڈو او آئیسی اسلامی چیمبر اور انڈرسٹریز اس سے ایک عام آدمی ایک عام ہندوستانی بھارت کرنے والا ایک عام مسلمان کیسے جھو سکتا ہے دیکھیں اس میں ایک ہم نے ابھی کچھ ایک دو مہینے پہلے ایک فیصلہ لیا ہے کہ ابھی انٹرنیشنل جو ہماری بوڈی کا ایکسپینشن ہو رہا تھا اس کے ساتھ اب ہم نے یہ کام کیا ہے کہ اب ہم بھارت کے اندر لگ بگ 38 ہمارے سٹیٹس ہیں انڈرسٹریز وہاں پر اب ہم سٹیٹ برانچے بنانے جا رہے ہیں یعنی انڈو او آئیسی اسلامی چیمبر آف کامرس مہاراسترہ انڈو او آئیسی اسلامی چیمبر آف کامرس رول ہے کہ وہ ڈسٹرکس میں جائیں اور دیکھیں ایکنومی کو اگر ہمیں بڑھانا ہے تو ہمیں زمین سے شروع کرنا پڑے گی جو ہمارے ڈسٹرکس میں جو اچھے پرادکس بناتے ہیں جنہیں اپورچنیٹی نہیں ملتی ہے تو وہ سٹیٹ جو ہماری برانچے نے چیمبر کی وہ انہیں سٹیٹ تک لے کے آئیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ کئی اگزیبیشن انٹرنیشنل اگزیبیشن جس سے باہر سے آئیں اور ہمارے جو پرادکس ہیں جو ہمارے چیمبر کے تروں وہاں پہ اگزیبیٹ ہوں آپ کو جان کے خوشی ہو کہ ابھی سیونت ورلڈ کافی اگزیبیشن انڈیا میں ہو رہا ہے اور اس کو ہماری چیمبر آف کامرس پورا سپورٹ کر کے اس کو اورگنائز کر رہی ہے اور انڈیا میں نیومبر میں ہو رہا ہے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ پورے ورلڈ سے سارے لوگ آتے ہیں اور اس میں بزنس من جی ہیں وہ اگزیبیشن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا جو چھوٹی پروڈیوز کر رہا ہے کیا وہ بھی آپ کے چیمبر سے جڑو سکتا ہے بے شک اب جڑو سکتا ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیا پروسیجر ہے وہ بھی ساتھ ساتھ میں بتا دیجئے تقریبا سارے چیمبر آف کومرس کا جو میمبر شپ کا سسٹم ہوتا ہے ہم اپنے میمبر شپ بناتے ہیں اور ہندوستان میں ہم نے کو بتائے ہم سارے راجو میں انشاءاللہ بہت جلدی سٹیٹ جو برانچز بنا رہے ہیں سٹیٹ میں وہ نزدیک رہتے ہیں وہاں پر انہوں نے میمبر شپ لی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے وہاں جو ڈیفرنٹ پروڈاکٹس ہوتے ہیں انڈسٹیز ہوتی ہیں وہ انہیں وہاں پر لسٹ آؤٹ کرتے ہیں انہیں پرموٹ کرنے کا پروجیک بناتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ ہندوستان میں مہاری مہاراستر کوئی بھی انڈسٹری جو بہت ویک ہے اس کا پروڈک اچھا ہے اگر اسے انٹرنیشنل مارکٹ چاہیے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم ہمارے اگر وہ چیمبر آف کومیس کے تھو ایک کومیٹی تو آنے چاہیے میں ایک آدمی کے لئے نہیں ہے ہم پوری ہندوستان کے لئے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جو سٹیٹ ہوتا ہے وہ جو زلا ہوتا ہے چیمبر وہ ان کو آگے لے کے آتا ہے میمبر بنتے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں کچھ سٹیٹ لیویل پہ بھی ضرورت ہوتی سپورٹ کی تو وہ کریں گے کچھ کو نیشنل لیویل پہ سپورٹ کی ضرورت ہے چیمبر کی وہ کریں گے جہاں پر انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے مین جو ہمارا ہیڈ کورٹر ہے پھر وہ انٹرنیشنل ایکسپوزر دیتا ہے کہ اگر مہاراسترہ سے کوئی ڈیلیگیشن کسی پروڈک کا سعودی جانا چاہتا ہے تو ہم نے اس میں ارگنیز کیا وہاں سے ڈیلیگیشن یہاں آتا ہے تو ہم نے وہ یہاں پہ ارگنیز کیا تاکہ بی ٹو بی جو بزنس ہوتا ہے بزنس تو بزنس یہاں بزنس من انڈیا کا سیلر سعودی کا بائیر ملانے کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ریگلور بیس پہ ناظرین تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر سیرات صاحب ان کا چیمبر بی ٹو بی کو کس طرح سے جوڑنے کا کام کر رہا ہے جسے ہماری ہندوستان کی بھارت کی ایکنومک اور زیادہ ویل مینٹین رہے ڈولپ ہوتی جائے تو آئیے سیرات صاحب سے کچھ اہم چیزیں نصیحت لیتے ہیں ہمارے ینگ سٹرز کے لیے سیرات صاحب آپ ہماری ویورز کو ہماری ینگ سٹرز کو کیا اپنی طرف سے پیغام دینا چاہتے ہیں کیسے وہ اپنے مستقبل میں ملا ہے وہ یہ کہ میں آئی 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 جب میں کام کرتا ہوں تو صرف کام کرتا ہوں اور میں اپنا ٹارگیٹ اسائن کرتا ہوں اس ٹارگیٹ کی پوری فیزیبیلیٹی بناتا ہوں اور اس پر سٹیپ بائی سٹیپ میں چلتا جاتا ہوں اور یہ تو میرا کام ہوا لیکن اس کے ساتھ میں اللہ کی رضا مندی بہت ضروری ہے اللہ سے میں اپنی نماز تمام طرح دعاوں میں جب میں کوئی پروجیکٹ بنا تھا تو اس میں اللہ سے کہتا ہوں یہ تو میں انسانیت کے لئے میرے اپنی خواہش ہے پر کام تو آپ ہی کرا ہوگے اور مجھے تمام طرح میرے اندر طاقت دیں میرے اندر دماغ دیں اور مجھے دنیا میں جو لوگ اس کو ساتھ جوڑ کر فائدہ سوسائیٹی کو دینے میں مدد کرتے تھے میں ان سے اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور مجھے ہمیشہ غیب سے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملتا ہے کہ میں وہ پروجیک کو بہت جلدی اپنے ایک مقام تک لے جانے میں مدد دیں جو لوگ یہ سوسائیٹی میں سوچتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ ہوگا جا میں بہت اچھے گھر میں امیر اور تمام لوازمات اور پیسہ میں کچھ کر پاؤں گا تو میں ان سب کے لیے ایک ایسی بات اپنی پرسنل بتانا چاہوں گا کہ اللہ کا دیا آج میرے پاس بہت کچھ ہے عزت اور شعورت ٹھیک کھاتا پیتا ہوں ہر طرح کی اللہ نے چیزیں دی مجھے لیکن جب میں بہت چھوٹا بچہ پڑھتا تھا تو میرے جو دو 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 جرور یاد رہتے ہیں کیونکہ ان سے میرا بڑا محبت تھی اور وہ دونوں مجھ سے یاد پڑھنے میں قابل تھے تیز تھے میں انیس تھا اور آج ہی ریٹ میں وہ میرے دونوں دوست ہیں میں ان کے بارے میں جانتا ہوں ایک جو ہے وہ موٹر سائیکل کا میکینک ہے دوسرا ٹیلر ہے انہی کے بیسے میں نے اپنی ایک لائف کا ڈیریکشن چھنا اللہ نے جب اتنی بہترین مخلوق انسان بنائی تو اس کے اندر خوبیاں تو تمام ہیں تو میں کیوں نہ کچھ ایسا بڑا کام کروں اللہ نے مجھے کھلی چھوٹ دنیا ہے پوری کائنات ہے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور صحیح کام کے لئے مطلب ایسا discrimination والا کوئی کام نہیں جو صحیح راستہ ہے اس کو چھنوں ساری انسانیت کے لئے اس میں یہ نہیں کہ صرف مسلمان بھی آگے آئیں اور اس طرح کے کئی بھی بڑے بڑے سجھے لیکن میرے اندر یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں تو پھر اس کے آگے میں چلتا ہوں اور چلتا ہوں جب تک میں اس مقام تک پہنچا نہیں دیتا اس کی پوری اسٹابلشمنٹ ریکنیشن گلوبل گورنمنٹ سارے کام سب لیگل طریقے سے میں اوپر جانے کی کوش تو میں چاہتا ہوں کہ میرے جیسے تمام لوگ جو ینگ سٹر رہے ہیں وہ جو میں نے پہلے کیا ہیں وہ لوگ بھی سوچ اپنی بنا ہیں اللہ نے کسی کو کوئی کمی نہیں دیا ہے ہم سب پیدا ہوئے ہیں ہم سب انٹیک ہیں ہماری شکل آپ کی شکل کے کوئی دنیا ہمیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر سیرات صاحب اپنی فیلڈ کے ماہر اور آج اسی لیے ہماری ہوت سیٹ پر موجود تھے جس پروگرام میں جس کا نام ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کو سب سے دیتے ہیں اگر آپ کے اندر کسی بھی طریقہ کمپلیکس ہے تو اس کو نکال دیجئے اور آپ بھی انشاءاللہ ہمارے سیٹ پر آ سکتے ہیں اور اگر آپ کے نظر میں کوئی